دوستو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ انترکش میں رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پرتفی کی زندگی آسان و مزدار ہے یا پھر اسپیس کی؟ آخر انہیں اسپیس میں کونسا کام کرنا پڑتا ہے؟ یا ہوا میں کیوں اڑتے ہیں؟ انہیں انترکش میں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ بھی ان سب سوال اور جواب کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انترکش پر جانا دوسرے دشوں میں جانے جیسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو کیونکہ نہ تو اسپیس میں اکسیجن ہے اور نہ ہی پرتفی جیسا واتا ورن اس لیے اسٹرونوٹ کو اسپیس میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹرونوٹ کو سب سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے انہیں اپنے آپ کو انترکش میں کمفرٹیبل محسوس کرانا ہے؟ کیسے انہیں اپنے کام کرنے ہے؟ انہیں سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسٹرونوٹ کی کئی مہینوں تک ٹریننگ چلتی ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون سپیس میں رہ سکتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر جب کوئی اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو صرف اسے ہی سپیس کی یاترہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سپیس میں جو بھی جانے والا ہوتا ہے دوستوں اسے انٹرنیشنل سپیس سینٹر میں خاص طریقوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سپیس میں جانے والے اسٹرونوٹ کا ٹھکانہ ہوتا ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن۔ یہ ایک بہت ہی ایڈوانس ٹیکنیک کی لاب ہوتی ہے۔ اسے بنانے میں بہت زیادہ خرچہ کیا گیا ہے۔ اسے امریکہ، روس، ساتھی، سولہ اور دیشوں نے مل کر بنایا ہے۔ اس کو بنانے میں قریب قریب ایک سو بیس بلین جالرز کا خرچہ ہوا تھا۔ سپیس میں رہنے والے اسٹرونوٹ اسپیس سینٹر میں رہ کر اسپیس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں اور اس کی اچھے سے چھانبین کرتے ہیں۔ ساتھی جتنے بھی گرہ موجود ہیں ان کے اوپر بھی یہ لوگ نظر رکھتے ہیں اور ان کی ہر ایک موومنٹ کی خبر لیتے ہیں۔ اس ویرانگی بھرے اسپیس سٹیشن میں رہنے کی پوری ویوستہ کی گئی ہے۔ اس میں ساتھ بیٹروم ہے، دو باتروم ہے، ایک جم ہے، دو کچن ہے، ایک سینٹرل میوزک سسٹم ہے اور چوالیس کمپیوٹر ہیں۔ ساتھی ایک بڑا سا فریج بھی موجود ہے۔ یہ سپیس سٹیشن کبھی بھی کھالی نہیں رہتا ہے۔ اس میں دوستو ہر سمیے قریب چھے اسٹرونوٹس ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ اسپیس سٹیشن میں دوستو اب تک بہت سے اسٹرونوٹس رہ چکے ہیں۔ سنیتا ویلیم تو اس سپیس سٹیشن میں دیکھی ہی گئی۔ ساتھی دوستو دوستو ستائیس ایسٹرونوٹس کو بھی اس میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں زیادہ لمبے سمیے تک اس میں رہنے کی عنومتی دی جاتی ہے۔ بلکہ ان لوگوں کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ لوگ دھرتی پر آ جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے ایسٹرونوٹس کا کرپ جس میں صرف چھے سات لوگ ہی رہتے ہیں انہیں یہاں پر آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو زمین پر رہ کر بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے پتہ لگائے جا سکتا ہے۔ تو پھر ان ایسٹرونوٹس کا اسپیس میں کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پانچ کام روزانہ کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا ہے سپیس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور نئے نئے ایکسپیرمنٹس کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے سپیس ٹیشن کا دھیان۔ جو بھی سپیس ٹیشن میں خرابی ہوتی ہے تو ان لوگ کو یہ سب اچھی سے سٹ کرنا ہوتا ہے۔ ساتھی اس کو ریپیئر بھی کرنا پڑتا ہے جس سے اس میں دوستو کوئی بھی خرابی نہ آئے۔ دوسرا ہے ایکسسائز یہ اسٹرنوٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے دوستو۔ اسٹرنوٹ سپیس میں اڑتے ہی رہتے ہیں کیونکہ سپیس میں گریوٹیشنل فورس نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ جب یہ لوگ زمین پر واپس آتے ہیں تو یہ چلنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں چلنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ چوتھا ہے سپیس ٹیشن کے باہر کھومنا یعنی کی سپیس واغ کرنا اور پانچوا ہے آرام کرنا۔ اسٹرنوٹ کے ہر ایک کام کا روٹین ہوتا ہے اسی کے کارڈنگ دوستوں وہ اپنے ڈیلی کام کو کرتے ہیں۔ جب اسٹرنوٹ سپیس میں اپنا پہلا قدم رکھتے تو ان کے شریع میں دوستو بہت سے انٹرنل بدلاو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی منٹل ہیل سے لے کر فیزیکل ہیلتھ میں بہت بدلاو آ جاتے ہیں جہاں یہ لوگ پرتوی پر چلتے ہیں وہیں انہیں سپیس پر اڑنا ہوتا ہے۔ صرف اڑنا ہی نہیں دوستو بلکہ اڑتے اڑتے اپنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ پھر چاہے کھانا ہو یا بیٹنا ساتھی اسٹرنوٹ کو مسل و ہڈیوں کے لاؤس کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناسا نے اسٹرنوٹ کے لیے کچھ خاص مشینز لگوائی ہے جس سے یہ لوگ اپنی فیزیکل ہیلتھ کو اچھے سے مینٹین رکھ سکیں۔ اس میں ٹریڈ میل بہت ہی خاص ہے جس سے ان کے پیروں کے مسل ہیلتھی اور مضبوط بنے رہے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں دوستو اسٹرنوٹ کے ڈیلی روٹین کے بارے میں۔ اسٹرنوٹ رہتے تو اسپیس میں ہیں لیکن یہ پرتوی کے سمائے کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے دوستو انہیں ایک بہت ہی خاص گھڑی دی جاتی ہے جس کو دیکھ کر یہ سمائے کے حساب سے اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسٹرنوٹ کے پاس ایک گرومنگ کٹ ہوتی ہے جس کے اندر یہ لوگ اپنا ٹوپیسٹ اور برش، فیش واس وغیرہ رکھتے ہیں۔ اسٹرنوٹ اپنے موں کو کس کر بند رکھتے ہیں کیونکہ دوستوں گرائیوٹی کی وجہ سے ٹوپیسٹ بھی تہرنے لگتا ہے۔ سپیس ٹیشن میں کچھ بھی چیز پھیکیا برباد نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ٹوپیسٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اسے باہر تھوکنے کے بجائے اندر ہی نکل لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو وہ وارٹر کٹ یا ویٹ وائپ کا استعمال کر کے موں کو صاف کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس پانی کو بھی پھیکنے کے بجائے نکل لیتے ہیں۔ اگر اسٹرنوٹ کو ٹوائلٹ میں جانا ہوتا ہے تو یورین کے لیے ایک پائپ لگا ہوتا ہے۔ دوستو وہیں اگر انہیں دو نمبر آتا ہے تو یہ لوگ ایک چھوٹی سی ٹوائلٹ سیٹ میں خود کو اچھے سے فٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں۔ صفائی کے لیے بھی یہ لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ گلے پیپر یا ٹاول کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس شیٹ کو بدل کر دوسری شیٹ لگاتی جاتی ہے۔ ہر کسی کا بس ہی کی سوال رہتا ہے کہ یہ آخر ایسٹرنوٹ سپورٹی کہاں پھیکتے ہیں؟ کہ اس کو دوبارہ دھرتی پر لائے جاتا ہے یا پھر اسے سپیس میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے یہ راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایسٹرنوٹ کا جو ملموت رو ہوتا ہے اسے سپیس میں کہیں بھی نہیں پھیکا جاتا ہے بلکہ دوستو اسے کچھ خاص ینتروں کے ذریعے پرتوی پر لائے جاتا ہے اور پھر اسے جلا دیا جاتا ہے۔ وہی اگر بات کریں یورین کی تو پہلے یہ لوگ سپیس میں یورین کو چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی کی مدد سے دوستو انہی کے یورین کو فیلٹر کر کے انہی کے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو یورین کرتے ہیں وہی یہ فیلٹر کر کے پی لیتے ہیں۔ اسٹرنوٹ کا نہانہ بھی دوستو بہت ہی الگ ہوتا ہے ان کے نہانے کے لیے ایک بڑا سا بیگ ہوتا ہے جس کے اوپر شاول لگا ہوتا ہے۔ اگر ان لوگ کو اپنا سرد ہونا ہوتا ہے تو یہ لوگ پہلے اپنے سوکھے بالوں پر شیمپو لگاتے ہیں اور پھر گیلے ٹاول سے اسے ساف کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ بہت ہی کم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ نہانے کے بعد اسٹرنوٹ اپنا ناشتہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی انہیں کھانے پینے کے لیے وہی سب ملتا ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ یہاں سپیس ٹیشن میں دوستو کچن بنا ہوتا ہے جہاں یہ لوگ اپنا ناشتہ بناتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ڈی ہائیڈریٹ کے روپ میں ہوتی ہے۔ جو جلدی سے خراب یا سڑتی نہیں ہے۔ ساتھ ان کے کھانے کے چھوری کاٹے بھی گریوٹی کے حساب سے بہت ہی ہلکے بنائے جاتے ہیں۔ جس سے یہ کہیں بھی ہوا میں اڑ کر کسی کو چوٹ نہ پہنچائیں۔ ایسٹرنوٹ کو کھانے میں دوستو زیادہ انڈے، بریٹ، میٹ اور سبزیاں ہی ملتی ہیں۔ ان چیزوں کو بہت ہی خاص طرح سے تیار کر کے ایسٹرنوٹ کو دیا جاتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد یہ لوگ دھرتی سے سمپر کر کے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ، روس اور چین نے بہت سی سپیس پر سیٹلائٹ چھوڑی تھی جو پوری طرح سے دوستو تباہ ہو گئی تھی۔ اور ان کی یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس آربیٹ میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس لئے ایسٹرنوٹ کو سپیس واک پر جانا پڑتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ اور پھر رات کو ساڑھے نو سے ساڑھے دس بجے تک یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ ان کے سونے کے لیے بھی ایک خاص سلیپنگ پارٹس ہوتے ہیں جس میں یہ لوگ آرام سے سوتے ہیں۔ رات کے سممے میں یہ لوگ جب فری ہوتے ہیں تو تھوڑا فن مستی وغیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ سلیپنگ پارٹس کیپسول جیسے ہوتے ہیں دوستو جس میں ایسٹرنوٹ کے ساتھ ان کا پرسنل سامان بھی انہی میں رہتا ہے۔ اور پھر اگلے دن دوستو ان کا یہی سیم روٹین ہوتا ہے اس طرح یہ ایسٹرنوٹ اپنی زندگی اسپیس میں رہ کر گزارتے ہیں۔ آپ کو جان کے حرانی ہوگی جہاں پرتفی پر ایک دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے وہیں اسپیس میں بھی دوستو ایک دن 24 گھنٹے کا ہی ہے۔ لیکن یہ ایسٹرنوٹس ایک دن میں قریب 16 بار سورج کو دیکھ لیتے ہیں۔ واقعی اسپیس دوستو اپنے آپ میں ایک رہ سے ہے جس کے بارے میں پوری طرح سے کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ لوگ بھی ایک بار اسپیس سینٹر میں جانا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتانے۔